موسیقی جو فیڈرل منسٹر ہیں ایڈوکیشن کے شفقت محمود وہ بارہا یہ بیان دے چکے ہیں پچھلے فورٹی ایٹ آورز میں کہ اگر ہم نے سکول بند کیے تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کیونکہ بہت زیادہ تعلیم کا حرج پہلے ہی ہو چکا ہے اور مزید جو بچوں کی تعلیم کا حرج ہونے کا ڈر ہے لیکن اسی سانس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں کی زندگی جو ہے وہ زیادہ پیاری ہے بنسبت ان کی تعلیم کے اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی سکول کھلنے کے بعد کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ آپ لوگ کو یاد ہے دوستو کہ تین سے پانچ دن کے بعد جب بھی کوئی ایمنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا اس ایمنٹ کے ہونے کا کوئی اثر پڑا ہے کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں ان کی تعداد پہ کیونکہ آج تقریباً چھے دن ہو چکے ہیں سکول جب سے کھلے ہیں تو ہمارے پاس ہنڈر پرسنٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک کلیر پکچر آ جائے گی کہ کیا کیسز بڑے ہیں اور اگر ہم غور سے جائزہ لیں دو طریقے سے ہمارے پاس دو طریقے ہیں اس وقت ایک تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ٹیسٹنگ کر رہی ہے جس کو سنیپ ٹیسٹنگ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اچانک گورنمنٹ کی جو ٹیمیں ہیں وہ سکول میں جاتی ہیں کالوجز میں جاتی ہیں ایورسٹیز میں جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ سنیپ چیکنگ کرتی ہیں پی سی آر ٹیسٹ کے ذریعے تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کا جس میں سٹوڈنٹس بھی شامل ہیں اور جس میں ٹیچرز بھی شامل ہیں تو ان لوگوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ پوزٹیو آ رہے ہیں یہ اس حد تک پوزٹیو آ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں جو بلوچستان یونسٹی ہے انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ انہوں نے جو نائن سیپٹیمبر کو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا کہ یونسٹی کے کھلنے کا تو وہ جو نوٹیفکیشن ہے وہ واپس لے رہے ہیں یونسٹی بند کی جاری ہے اور یونسٹی جو ہے بلوچستان کی اس کے جو ہاؤسٹلز ہیں ان کو بھی بند کیا جارہا ہے تیل فردر نوٹس کیونکہ وہاں پہ کیسز بہت زیادہ پوزٹیو نکلے ہیں ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کے پی کے جو ہے یعنی خیبر پختونخواہ وہاں پہ بھی سندھ میں بھی اور جو پنجاب ہے وہاں پہ بھی بہت سارے سکولز میں جو سٹوڈنٹس ہیں اور جو ٹیچرز ہیں ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ پوزٹیو مل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکول کھلنے کے بعد جو یہ کیسز ہے ان کی تعداد میں اضافہ دکھا گیا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ اپنا جو ایک گراف ہم دیکھتے ہیں ایک کرو دیکھتے ہیں تو اگر ہم اس کا بھی جائزہ لیں تو آپ غور کریں کہ کیسز بڑھ رہے ہیں یہ کم نہیں ہو رہے اور یہ کافی نمائع طور پر کیسز بڑھ رہے ہیں دیکھیں اس میں ہمیں ایک اور چیز کا بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان میں ایک وجہ کہ جب بظاہر کیسز کم ہیں تو وہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیسٹنگ بہت کم کی گئی ہے کیونکہ جو ایک دفعہ جب ڈیفز زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اگر کیسز رہیں بھی تو مارٹیلیٹی ڈروپ ہوتی ہے یہ کرونا کا ابھی تک بہیوئر رہا ہے اور یہ سپین میں بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ غور کریں ان کی کرب پہ تو سیکنڈ ٹائم ان کے کیسز بہت زیادہ ہوئے لیکن ڈیفز اتنی نہیں ہوئی کیونکہ ایک جنرل ایمیونٹی آ جاتی ہے کہ اگرچہ انفیکشن ہو بھی جائے تو لوگوں کو اس کا نقصان نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ ایک سب سے بڑا پھر ڈر کیا ہے ایک خطرہ کیا ہے کہ اگر یہ سکول کھولے رہتے ہیں سب سے بڑا ڈر یہ خطرہ ہے سپر سپریڈر کسی ایونٹ کے ہونے کا کسی سکول میں یا کسی کالج میں یا کسی یوسٹی میں یہ سپر سپریڈر ایونٹ کیا ہوتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ امریکہ کی ایک نورتھ ایسٹرن سٹیٹ ہے جس کو مین کہتے ہیں اس کا ایک گاؤں ہے اور وہ جو گاؤں ہے جس کا جو نام ہے ملی نوکٹ ہے اس کی عبادی ہے صرف چار ہزار سات اگست کو وہاں پہ ایک شادی ہوتی ہے وہاں کا قانون یہ ہے اس سٹیٹ کا کہ پچاس سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے اس شادی میں سکسٹی ٹو سیونٹی لوگ جو ہیں آراؤنڈ سکسٹی نائن کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے لیکن اس شادی کے ہونے کے بعد اس میں دو ایونٹ تھے کہ ایک تو ان کی چرچ میں جو شادی کی رسم تھی اور پھر وہاں پہ کھانا کھایا گیا ایک جو سرائے تھا ایک جو وہاں پہ جو بھی گیدرنگ کی جگہ بنی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں نے وہ اٹینڈ کیا تھا تو دوسرے دن کے بعد ہی ان میں علامات آنا شروع ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شادی میں کوئی ایسا شخص بھی تھا جس کو انفیکشن تھی جو کیریئر تھا جس نے سپریڈ کی اور صرف دس دن کے اندر کم از کم تیس لوگوں تیس کے قریب جو لوگ ہیں ان کو یہ انفیکشن ہوئی اور ان کی جو عمرے ہیں وہ ہیں چار سال سے لے کے سیونٹی ایٹ یئرز تک یعنی پوری رینج میں یہ لوگ تھے اس کے بعد جو بہت حیران کن اور بڑی افسوسنا کہ وہاں پہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا ایک پریزن کا ایک جیل کا جو یہ شادی اٹینڈ کر رہا تھا اور جب وہ واپس گیا اپنی ڈیوٹی پہ اور وہ تین سو ساٹھ کلومیٹر دور ایک شہر ہے کہ جہاں پہ اس کی ڈیوٹی تھی تو ابھی تک کم از کم اسی سے سو کے قریب ایک شخص کی وجہ سے وہاں پہ کیسز آ چکے ہیں ایک اور چرچ ہے اسی ریاست کے کسی اور علاقے میں کہ جہاں کے کم از کم دس جو لوگ ہیں ان میں انفیکشن آئی ہے اور ان کو بھی جب کانٹیکٹ ٹریسنگ کی گئی ہے تو وہ واپس اسی ایونٹ پہ آئی ہیں اور لاسٹلی وہاں پہ وہاں سے تقریباً ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک نرسنگ ہوم ہے جہاں کے ایک شخص نے یہ ایونٹ اٹینڈ کیا تھا تو وہاں پہ بھی چھے ڈیوٹس ہو چکی ہیں اور کم از کم جو وہاں پہ تھرٹی سکس کے قریب جو ہیں وہ لوگ انفیکٹڈ ہیں اس لئے ڈیوٹس زیادہ ہوئی کہ یہ نرسنگ ہوم تھا یہاں پہ بزرگ زیادہ تھے تو آپ نوٹ کریں کہ صرف ایک شادی کے ایونٹ کی وجہ سے کتنی دور دور تک جو ہے یہ انفیکشن پھیال گئی اسے کہتے ہیں سپر سپریڈر ایمنٹ تو جو سکولز میں ابھی ہو رہا ہے یا کالجز اور انوستریز میں ہو رہا ہے تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے تو کیا لگتا ہے کہ کیا بظاہر کیا لگتا ہے کہ کیا سکول کھلے رہیں گے بہت مشکل ہے یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے کیونکہ ابھی جو ہے جو حکومت ہے وہ اپنے پاؤں وہ ڈریک کر رہی ہے کہ ہم نے ابھی اس کو بند نہیں کرنا لیکن جو پیرنٹس ہیں وہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں اور کالجز اور انویورسٹیز ہیں یہ ان کو موقع دے رہی ہے حکومت کے تاکہ پیرنٹس ایک دفعہ فیل لے لی جائے اور اس کے بعد پھر ان کو ہم بند کر دیں گے یہ لوگ پیرنٹس کہہ رہے ہیں تو یہ کچھ اس میں ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ ہم اس پر کمنٹ کرنا مشکل ہے لیکن بظاہر یہ نہیں لگتا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اس چیز کو لے کے چلے گی سکولوں کو کھلنے کے کیونکہ ہمارے پاس تین آپشن ہیں ابھی اس پورے سیچویشن کو لے کے پہلی یہ ہے کہ ہم سکولز کو کھلا رکھیں اور پھر ظاہر ہے کہ انفیکشن بہت زیادہ بڑھتی جائے گی اور خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ٹائم آئے کہ پھر حکومت کو لازمی پھر سٹیپ لینا پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ سکول کھلے رہیں اور جیسے حکومت نے پہلے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ٹیسٹ نہیں کرتے جب ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو پوزٹیو نہیں آئیں گے جب پوزٹیو نہیں آئیں گے تو لوگوں کو نہیں پتا چلے گا کہ پاکستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں یا نہیں آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک مہینے کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں دوبارہ سات سو سے زیادہ چوبیس گھنٹے میں کیسز ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا لیکن اگر آپ چیک نہیں کرتے ہیں سکول کالجز اور ایونسٹیز میں تو یہ بچوں کا معاملہ ہے اور بچوں کی زندگیاں سب سے امپورٹنٹ ہیں آپ کی پورے نیشنل انٹرسٹ سے زیادہ تو دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ بچوں کے ٹیسٹ نہ کریں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف ویکسین کا ویٹ کریں آپ کوشش کریں کہ اب اسکولز کو بند رکھیں اور جب ویکسینز لگنے کے بعد آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ اب کیسز نہیں بڑھیں گے یا نہیں بڑھ رہے تو پھر آپ سکولز کو مکمل طور پر اکراوس دا نیشن کھول سکتے ہیں ہوریزنٹلی کیونکہ دیکھیں سکول کھولنا ایک بہت اچھی نیت تھی لیکن جو ابھی ایویڈنس سامنے آ رہی ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ کیسز بڑھ رہے ہیں آپ جتنا مرضی ان چیزوں کو چھپانے کی بھی کوشش کریں گے تو پیرنٹس کسی صورت کنونس نہیں ہوں گے جب وہ دیکھیں گے کہ ہر طرف جو ہے وہ کیسز کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے لوگ بہت زیادہ پوزیٹیو آ رہے ہیں میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس قوم اور ظاہر ہے پوری دنیا کے جو بچے ہیں ان کو محفوظ رکھیں کیونکہ کسی بھی قوم اور ملک کے لیے جو یہ نوجوان اور بچے ہوتے ہیں یہ بہت بڑا سرمایہ ہیں اور ان کو ہر صورت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو سیف رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ کرونا ایک خطرناک بیماری ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چلی گئی ہے تو تب ہی یہ حملہ آور ہوگی کیونکہ اس وقت آپ اناویر ہوں گے آپ سے غلطیاں زیادہ ہوں گی اور آپ وہ پریکوشنز نہیں کر سکیں گے جو پریکوشنز کرنی چاہیے